لیاقت علی کی آج ہی اسلام آباد منتقلی کا فیصلہ نیپ کا لیاقت قائم خانی کے خلاف مزید تین ریفرنسز بنانے کا فیصلہ جالی اکانس کیس میں گرفتار سابق ڈی جی پارک سے مطالق مزید انکشافات آگائے ذرائع کی مطابق لیاقت قائم خانی نے بیس سال میں کراچی کے اکتر پارکس کو صرف کاغذات میں بنایا گھر سے برامت اساسوں کی مالیت پندرہ ارب روپے ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا جیسے ہی طبیعت سمبلی ڈاکٹرز نے سفر کے لیے فٹ قرار دیا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں خرشید چارے کہا نیب نے پان سا ارب روپے ڈالے ہیں صرف پندرہ فیصد انہیں دے دیں باقی خود رکھ لیں مالی سے مالا مال ہونے کا سفر نائج جنوز سامنے لے آیا سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی کے ایم سی میں بطور مالی بھرتی ہوئے سابق میر نعمت اللہ خان نے ڈی جی پارکس کا عہدہ تخلیق کر کے لیاقتری کو تینات کیا لیاقت نے سندھ کی اہم شخصیات سے تعلقات بنائے طویل عرصہ ڈی جی پارکس رہے لیاقتلی نے دوہزار آٹھ میں سابق صدر پرویز مشرف سے تمگہ امتیاز ریا دوہزار گیارہ میں آصف زرداری سے ستارہ امتیاز بھی وصول کیا نیپرا نے سٹیٹ آف آرٹ انڈسٹری ریپورٹ دوہزار آٹھاران جاری کر دی کاسا تھاؤزن زبان کے لیے مہنگا اور ناقابل عمل منصوبہ قرار نیپرا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کاسا منصوبے سے درامت کی جانے والی بجلی مقامی بجلی سے مہنگی ہوگی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ٹرانسمیشن لاسز پر قابو پانے میں ناقام رہیں کیا الیکٹرک انتظامیہ سارفین کو بہتر سہولیات نہیں دے سکی وزیراعظم عمران خان آج سعودی عرب سے امریکہ روانہ ہوں گے ستائے ستمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بھجے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے دورے میں اٹھارہ ملاقاتوں کا شیڈول تیار عمران خان اور ٹرم کی ملاقات بھی تھے اتفاقی رائے سفارتی چینلز اور بزریا خطو کتابت ہوا عمران خان نیو یوک میں کئی ملکوں کی سربراہوں سمیت اہم شخصیات سے بھی ملاقات برطانوی شاہی جوڑا آئندہ ماہ پاکستان آئے گا شہزادہ ویلیم اور اہلیا کیٹ میڈلٹن 14 سے 18 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کریں گے کینگسٹن پیلس کا اعلان دورے کی دابت دفتر خارجہ کی جانب سے دیکھئی برطانوی شاہی خاندان کی کسی فرد کا تیرہ سال بعد پاکستان کا یہ دورہ ہوگا شہزادہ چارلز اور ڈچیز اف خانوال 2006 میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہے شاہیکین کو پاک شریلنگا سیریز کا شدت انتدار ٹکٹس کی آن لائن فروق جائی پی سی بی کے مقرر کردہ کوریئر سینٹرز پر ٹکٹس کل سے دستیاب ہوں گے کاؤوی ٹیم کا اعلان چیپ سیلیکٹر مسپاہ الحق کل کریں گے 27 ستمبر کو پہلا ونڈے کراچی میں ہوگا کوریچ کی تیاریاں برادکاسٹرز کا سامان نیشنل سٹیڈیم منتقل شریلنگکن ٹیم 25 ستمبر کو کراچی پہنچے گی کامی ٹیم کے اراکین کی فٹنس بہتر بنانے کی کوشش ہے باولنگ کوچ وقار یونس کی میڈیا سے گفتگو اہدے مائنی نہیں رکھتے وہ کوشش کریں گے کہ مسپاہ سے جتنا تعاون کر سکے کریں ان کی مسپاہ کے ساتھ کیمسٹری ملتی ہے دو سے تین نوجوان نظر میں ہیں ٹروکٹ کا مستقبل اچھا ہوگا نیب کے زیر حراست سابق ڈی جی پارکس کی ام سی لیاقت علی قائم خانی کے چھپے خزانے منظر عام پرانی کا سلسلہ جاری ہے نیب کی ٹیم آج لیاقت علی قائم خانی کو ان کے گھر لے کر پہنچی اور دو لوکرز میں سے ایک کو کھولا گیا لوکر خود لیاقت قائم خانی نے کھولا اور ایک ایک کر کے تمام ڈبے کھول کر نیب ٹیم کے حوالے کیے لوکر سے ہیرے جواہرات کی نئی کھیب بھی نکل آئی جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے جائدادوں کی نئی قسمیں پان سو اکڑ جائداد جدید قسم کا علی شاند بنگلا برائلر فارمز اور مارکیٹس بھی نکل آئیں یہی نہیں شاہانہ انداز کو اپناتے ہوئے لیاقت قائم خانی نے خاندان کے لیے دو اکڑ پر مشتمل پاک نمہ قبرستان تعمیر کرایا جہاں والد عبدالجبار کا آلی شان مکبرہ تعمیر کرایا گیا ہے اہل علاقہ کے مطابق لیاقت قائم خانی کے والد عبدالجبار کا پانچ سال قبل انتقال ہوا جو اتائی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ خپروں میں سائیکل پر حکمت کی دوائیں فروغ کرتا تھا گزشتہ روز جب نیب نے کراچی میں لیاقت قائم خانی کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں سے آٹھ لکجری گاڑی مطابق لیاقت قائم خانی کے گھر سے برامہ دساسوں کی مالیت پندرہ عرب روپے ہے جبکہ ریکاور کیے گئے سونے کی مالیت پندرہ کروڑ روپے سے زائد ہے مال مفت دلے بے رحم کی مثال پیا یہ حکام پر فٹ سرکاری دستاویز نے نا اہلی کا بھانٹا بھی چوراہے پھوڑ دیا دوہزار سولہ اور سترہ کے دوران اسلام آباد ائرپورٹ سے پی آئیے کی چھالیس پروازیں بغیر کسی مسافر کے آپریٹ کی گئیں دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ بغیر مسافر چھالیس پروازیں آپریٹ کرنے سے ائرلائن کو اٹھارہ کروڑ کا نقصان ہوا اس کے علاوہ چھتیس حج اور عمرے کی پروازیں بھی بغیر کسی مسافر کے روانہ ہوئیں اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں معاملہ سامنے آیا لیکن تحقیقات نہیں ہوئیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پی آئیے میں جالی ڈگری پر ایک سو تیرہ ملازمین کو بھرتی کیا گیا اور انہیں دس سال تک پچاس ہزار روپے مہانہ آدھا کیے گئے ان بھرتیوں سے خزانے کو سر سٹھ کروڑ کا نقصان پہنچا پی آئیے انتظامیہ کے نوٹس میں بات آئی تاہم جالی ڈگری پر بھرتی ملازمین کو نکالنے سے انکار کر دیا اور ڈیٹر جنرل کی سفارش کے باوجود تاحال ڈپارٹمنٹل ایکشن کمیٹی کا اجلاس تک طلب نہیں کیا گیا آروباری ہفتے کے آخری روز حصص بازار میں ایک گرابت دیکھی گئی انڈیکس بہتر پوائنٹس کمی سے 32,111 پر بند ہوا دن پھر پانچ ارب 82 کروڑ روپے مالیت کے پندرہ کروڑ 32 لاکھ شیرز کے سادے ہوئے ڈالر کی قدر میں بھی آج کمی نوٹ کی گئی انٹر پیٹ میں ڈالر 16 پیسے سستہ ہو کر 156 روپے سات پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 156 روپے تیس پیسے کی سطح پر برقرار رہا آروباری ہفتے کے آخری روز سونے کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئے فی طولہ سونہ 140 روپے کمی سے 87,100 روپے کا ہو گیا دس گرام سونہ 139 روپے کمی سے 74,674 روپے میں فروخت ہوا آروبی بزار میں فی آن سونہ 2 ڈالر کمی سے 1501 ڈالر کا ہو گیا فیصلہ باد میں گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے ہونے والے اضافے نے ٹریفک کے مسائل گمبیر کر دیئے سالانہ ریجسٹر ہونے والی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے تاہم ٹریفک منیجمنٹ کے لیے سڑکوں چوراہوں میں صرف 850 وارڈنز تینات ہیں دو ہزار ساتھ میں جب وارڈنز کا نظام آیا تو تیناتیاں ایک ہزار چوالیس تھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہیکلز کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ لیکن وارڈنز کی تعداد کم ہوتی گئی صرف 850 وارڈنز اور بے ہنگم ٹریفک قائم مقام چیف ٹریفک آفیسر کہتے ہیں کہ ٹریفک مسائل سے نجات کے لیے روڈ انجینرنگ کی اشد ضرورت ہے مصل میں اس میں ساتھ روڈز ٹھیک ہونے چاہیے روڈز بڑے ہونے چاہیے روڈز کی انجینرنگ ہونی چاہیے لوگوں کے ویرنیس ہونی چاہیے ٹریفک کو چلانا انہوں نے کیسے ہے ٹریفک کو چلنا کیسے چاہیے لین لائن کا ڈسیپلن لوگوں میں آنا چاہیے وارڈنز کے پاس ٹریفک کنٹرول کرنے کا واحد حل چالان پر چالان ہے جہاں سالانہ پچھتر ہزار کے قریب چالان کر کے پونے دو کروڈ تک ریوینیو کمایا جا رہا ہے چیرمن نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا چیرمن نیب کا کہنا ہے نیب میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہے دو ہزار انیس میں دگنی شکایات انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کو نمٹایا نیب نے اکتر ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرا اسی پر بات کریں گے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار بتائیے گا چیرمن نیب جاوید اقبال نے مزید نیب کی کار کر دی کیسے حوالے سے کیا کہا ہے یہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ گزشتہ بائیس ماہ کے دوران متعلقہ اعتصاب عدالتوں میں بدلوانی کے چھر سو ریفرنسز ظاہر کیے گئے کانسپرنسی انٹرنیشنل آگمی اقتصادی فورم پلڈ ایٹ اور مشال جیسے جو قومی اور بینل اقوامی موتبر ادارے ہیں انہوں نے نیب کی کوششوں کا صراحہ ہے اور گیلپ سروے کے مطابق 69% لوگ نیب پر اعتماد کرتے ہیں اور نیب نے سی پیک منصوبوں کی نگرانی کے تناظر میں چین کے ساتھ مفامت کی آداشتر دستخط بھی کیا ہے صحیح دستخط بھی کی ہیں بہت شکریہ شہریار خان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چیرمن نیب جعبید اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا چیرمن نیب کا کہنا ہے کہ نیب میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہے آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپینچپ پاکستانی کیو ایس محمد عاصف نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہیس سیمی فائنل میں محمد عاصف نے میان مار کے کھلاڑی کو شکست دی ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے رمائندے خیزر آزم سے خیزر آزم بتائیے گا فائنل میچ کب ہے اور عاصف کے کیا جس بات ہے فائنل کے لیے گا جی بالکل عاصف جو کہ کانٹینیوسری کامیابیاں سمیٹ سے آ رہے ہیں ایک اور کامیابی انہوں نے سمیٹی ہے اور فائنل میں ان کا جو مقابلہ ہے وہ بھارتی کیویس سے ہے اور جو آج ہی جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے میان مار میں اس سے پہلے جو ہے وہ محمد عاصف نے جو کامیابی حاصل کی وہ پانچ چار سے اپنے نام کی جس کے بعد اب محمد عاصف ایک بار پھر ورلڈ چیمپینشپ کے فائنل کے لیے کالیفائے کر گئے ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے جس طرح ان کی جو ہے وہ ایک کامیابیوں کا سلطلہ ان کا جاری ہے امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں بھی کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کا اختتام کریں گے جی بہت شکریہ خیزر آزم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے